اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ڈاکٹر عبدالنان ہومیا فیزیشن آج ہم بات کریں گے نیٹرومیور کے طلب جانے نیٹرومیور جو ہے اس کی کمی سے ہمارے جسم میں کیا کتب دیلیاں آتی ہیں یعنی نیٹرومیور جو ایک قسم کا سوڈیوم کلورائیڈ ہے جو ہم نمک کھاتے ہیں جی وہ ہی نمک ہے اس سے بنی ہوئی ہومیوں کی بائیوکیمک میڈسن ہے ہم بات کریں گے کہ اس نمک کی کمی سے ہمارے جسم میں کیا کتب دیلیاں آتی ہیں ڈاکٹر یور ششلر تھے جنہوں نے جہاں 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 جاد کی ہے ان کی تھیوری میں آتا ہے کہ فاس فیڈ آف لائم کے علاوہ آسانی نظام کے اندر سوڈیوم کلورائیڈ جو ہے بانسبت کسی دیگر مجسمہ نمک کے بہت زیادہ پایا جاتا ہے ٹھیک ہے سوڈیوم کلورائیڈ جسم کے پانی کو زندگی کے فعال کے ادا کرنے کے لئے کار آمد اور مفید ہوتا ہے نمک کا کام جسم کے اندر رتوبت ہوتی ہے ریگولائیڈ یا متوازن کرنا ہے جسم کے اندر اگر سوڈیوم کلورائیڈ یا کمی ہو جائے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ جسم کے جو رتوبت ہے وہ ذرہ ذرہ ہو کے نکل جائیں گی یعنی یہ صرف پانی میں ہی جو ہے جو خون میں ہی یعنی اگر اس کو دیکھے جائے تو صرف خون کی ہاتھ ساگی رائے جائے گا باقی جو جسم میں پانی ہے اس کے کمی ہو جائے گی وہاں سے نکل جائے گا اسی طرح اگر آنسوں جو ہمارے ہیں ان کے جو اگر نمک کی کمی ہو جائے تو آنسوں کی زیادتی ہو جاتی ہے یعنی آنسوں نکل نہ لگ جاتے ہیں اور اسی طرح اگر تھوک میں گدود کی کمی ہو جائے یعنی اگر تھوک کے گدودوں میں نمک کی کمی ہو جائے یعنی اسی نمک کے گدود یا تھوک کے ہیں جانی سلیوری گلینڈ جو ہیں اگر ان میں تھوک کی کمی ہو جائے تو تھوک کی زیادتی ہو جاتی ہے اسی طرح جیسی طرح آنکھوں میں اگر اسی قدود کے مطلب نمک کی کمی ہو جائے تو پانی زیادہ دینا شروع کر دیتے ہیں ٹھیک ہے جب دانتوں کے اصاب میں نمک کی کمی ہو جائے تو دانت کا درد ہوگا اور تھوک کی زیادتی ہوگی یعنی اگر دانتوں کے اصاب ہیں ان میں اگر نمک کی کمی ہو جائے تو دانت کا درد ہوگا تھوک کی زیادتی ہوگی ساتھ میں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ خون کی کمی اور خون پانی کی زیادتی خون میں میلہ پن ہو سب بوس اور سکر بھی کیفیت ہو اس کے لئے سب سے بہترین دعا ہے یہ نیٹر امیوگر اس کا مریجہ پلسال ٹیلہ کی طرح گوت ہوتا ہے پلسال ٹیلہ جو ہے نا ایک عورتوں کی میڈیسن اکھاس کر جو عورتوں میں ہی جوزتی ہے لیکن زیادہ تر عورتوں کی دعا ہے یہ رہم کی دعا ہوتی ہے تو اس کے لئے جو ہے نا اس میں جو لامتیں ہیں کہ اگر پلسال ٹیلہ جو ہر ہے اس کا مگر دیکھا جائے تو اس میں بھی مریج روتا ہے ان دونوں کا فرق دیکھنا ہو نا تو وہ دیکھا اسی طرح جاتا ہے کہ اگر مریج کو دلسال دیں گے نا تو وہ تسلیح حاصل کرتا ہے جو پلسال ٹیلہ کا ہوتا ہے لیکن اگر نیٹرم بیور کا مریض ہوگا تو وہ پھوٹ پھوٹ کا روپنے لگی جاتا ہے جو اس کو چپ کر آئیں گے تو وہ چپ نہیں کرے گا اور روپنے لگے گا تو یہ نیٹرم بیور کے لامت ہوتی ہیں تو نیٹرم بیور بخار کی صورت میں نہیں دینی چاہیے اگر کسی کو بخار ہوگا تو بخار کی صورت میں اس کو نہیں دینی چاہیے بخار کی صورت میں دینی نہیں چاہیے اس لیے بہتر ہے کہ آپ اسے نہ دینا اگر بخار ہو اگر کسی کو ناک بیٹھا ہو کسی کو نزلہ جگام ہو کسی قسم کا جو پرابلم ہو تو اس کا یہ میں نے بتایا ہے اگر اسی طرح آپ کو فالٹ نظر آئے آپ کو تو نیٹرم بیور دیں تو مجھے بہت بھی فیوٹ بھی باتا ہے ٹھیک ہے تو یہ تھا آج کا ہمارا ویڈیو تو اس میں اب میں بتا دوں آپ کو میڈیسن دینی کیسے ہے چار چار گولیاں دن میں تین سے چار مرتبہ یہ دینی ہے یعنی یہ چھوٹے چھوٹی گولیاں ہوگی موہ میں رکھنے سے جو اندر جو ہے نا اسے درزال ہو جاتی ہیں مطلب گول جاتی ہیں تو اگر موہ میں رکھ لیں تو یہ گول جاتی ہیں تین سے چار چھوٹے گولی ہیں اگر اپنے چھے زار دفعہ دن میں لینے ہی ہے اس کا سکم سکم کوئی پندرہ بیس دن کر لیں تو اس کا مسئلہ حال ہو جاتا ہے ٹھیک ہے بہت ہی ایک فیکٹوی میڈسن ہے یہ تو آج کا ہمارا ویڈیو یہ نیٹرم بیور تھا تھا نیسٹ ہمارا نمک ہے وہ ہے نیٹرم فاس تو ہم نیٹرم فاس کے مطلب بات کریں گے کہ نیٹرم فاس کی کمی سے ہمارا ریجیسن میں کیا تفتیلیاں آتی ہیں اور کیا کے مسئلے بنتے ہیں تو اگر کسی نے سبسکرائب نہیں کیا تو کر لے تاکہ اگر میں کوئی نیسٹ ویڈیو بناوں گا تو وہ پبلش کروں گا تو وہ اس کو دیکھنے کا ملے گی تو اس کے ساتھ جاتا ہوں